اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فدین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں فلم سٹوڈیو جہاں رانہ سنا اللہ کی ڈمی کوئی فلم وغیرہ کے چکر میں آئی ہوئی ہے اسلام علیکم جناب وعلیکم السلام کیا حال ہیں؟ اے ٹھیک رانہ صاحب آپ سیریس ہی ہو گئے ہیں؟ سچ میں فلم بنوا رہے ہیں؟ ملب ہے کہ اب بھی سیریس نہ ہوئے تو پھر کب سیریس ہونا ہے؟ آپ نے سنا تو ہوگا کیا؟ اٹھو بگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی ملب ہے کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا واو واو اس میں ملب ہے کیسا فٹ کی آپ؟ بڑی فلم شروع ہو رہی جی بڑی ون لائنر تو بتا دیں دو پراہ ماں دی کانی ہیں جی میں ماجہ دے سا جانی سی پنجاب کی؟ آہو جی پنجاب دی مظلوم پراہ ایک مفروری کٹ رہا بچا رہا اچھا دوجہ جھیل چھے اچھا اس میں کوئی رول رانہ صاحب کو بھی دیا ہے؟ لاہر رانہ صاحب پڈوسر نے جو رول کرنا چار کر سکتے رہے ہیں؟ کیوں جی رانہ صاحب؟ نہیں نہیں آفتاب میں نے اب کیا کرنا ہے؟ ملب ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم بہت کچھ ہوا کرتے تھے وہ وقت کب تھا؟ نہیں میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں آبیسلی کالیج ڈیز کی بات ہے اچھا یعنی کالیج کامل دخل ہے آپ کی لائف میں؟ نہیں تو لا کی ڈگری میں نے کینٹا گھر سے لی ہے کی آئے! میں نہیں آگا اس فلم چے! یہ وہی ہیں جو گھنے رہی ہیں بیشتر تین ڈین 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 کھنو خالوجی! جگہ لے پترے میں نے وہ تھے تو سی باہر کھلا رہے ہیں میں فلم دا ہیسا نہیں آگا ہیلو اسے بات نہیں کرن گے آج کیا حال ہے آپ کا ہیلو پاہین میں آیا کیا حال ہے آپ کا اس کے آتتے ہی آپ آن ہو جاتی ہیں اس سے پہلے آپ نے کوئی بات نہیں کی یہ موقع ہیں نہیں دے رہے تھے کون یہ جو موچوں والے انکل ہیں دونوں موچوں والے ہیں اور دونوں انکل ہیں یہ جو رانا انکل ہے نا وہ اچھا مجھ سے بات کریں نا کال لی میرا خال چھپو جو کال لی پاہن چھپو جو فلم دا ہیرو میں خالو اچھا یہ فلم میں کیا ہے وہ دو پرانی رہے انہوں نے چھو ایک اے وے دے دن ہوئے 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 ملب ہے کہ آفتاب جتنا یہ اتھرا ہے آپ کو مزا آ جائے گا یہ آو یہ یہی کال لے ہونڈ رہی ہے اتھرا میں آٹھاڈن سارا کچھ میں فیس کرنا دو جنے در نکل جانا اچھا دودھا کیا کرے گا دودھا لنڈن دا اور جائے گا اور تم یہاں ہوگے ساری کال لے سارا کچھ اچھا یہ رول بھائی بس بس یار تمہیں کوئی ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ملا تھا ملب ہے کہ یہ جو ایلیگری ہے نا آفتاب ہوئے ہوئے اس میں مولا جٹ ٹائپ کا کریکٹر ہمیں چاہیئے تھا پڑے لکھے بندے کے بس کا روگ نہیں تھا تو پھر آپ نے لاہور کا سب سے بڑا جہل مطلق پکڑ لیا پھائیے یہ تسری دوسرا نہیں بیکھیا میں تو انہیں پیرا نہیں کھا کہاں وہ اڈڈان نلائک جہے چکین کو وہ کون ہو سکتا ہے اچھا میرا حال تو بیچ میرے آگیا آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ کوئی ایک گال نہیں کرے گا آپ فلانی ہیں ٹیمکڑی ہیں میں نے فوری یہ جہل مطلق اچھا یہ ساتھ کون ہے یہ میری بڑی بے ہیں شبانہ جی سلام علیکم بار اسلام شبانہ جی آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہاں تڑی جوتیاں دا صدقہ اوہ با جی میری پی آر بھی کرتی ہیں لگ رہا ہے وہ تو سارا فیصلہ میں ہی کرنیا سرپ بھی با جی فائنل کرتی ہیں تڑی جوتیاں دا صدقہ آج میں جسمو کام پہ ہونا صرف با جی کی وجہ سے ہوں سپر سٹار روم ہے ٹک ٹک کی دیکھو کنے بڑے ہیں میں بڑے یہ تو آڑی جوتیاں دا صدقہ اچھا تو آڑیاں جوتیاں دا صدقہ ہر شہے چاہوں ڈیا خیر ہے نا با جی با جی بیک چھو کھا جوتیاں دا نہیں لال لہی فیلتی ہیں مون صبح سے رات ہو گئی ابھی تک ہم نے ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی ہاں بھی ٹک ٹک بنا لیں اکادہ تم اپنی زبان بند کرو مہم کو ذرا سر سے بات کرنے دو انڈ تے میں لگ دا میں اے دے نا ہی رو آیا نا اس بےہدگی کی کوئی بجا وہ نہ دو آنا تو اڈیال تھے آنے خالو تو آپ ایسے ہی بیڑا گھر کو یا ایسے ٹک ٹک پہ چھائے ہوئے ہیں آپ آج کے لئے میں نے آج تک کبھی ٹک ٹک نہ بنایا ہے نہ کبھی اپنا دیکھا ہے سہر تو ہائی اللہ میں نے خود دیکھے تھے آپ شعر سنا رہے تھے وہ تو یہاں سے پک کر کے جو ہے نا باڑے شہران دیتے ہی بے بی ٹک ٹک کر سی توڑے جوتھیوں دا صدقہ باہی ایک دی جوتھی منو بھی دیو شاید دیتر بھی بھرکت ہو گئے میرے پاس کوئی جوتھی نہیں ہے یہ کارجیڑا ٹیر لگیا باندر کیلہ کھیل دے میری بہت بتمیز آدمی اچھے میں نے آپ کو ٹوٹر پہ ڈون لی ہے ٹوٹر امیلہ ہونے ہی غصے ہی سی نا یہ بتمیز ہے انہیں فوری کہا ٹوٹر پہ ڈاڑی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تم چھپ کر کے گھڑے ہو اچھا تو جائیں نا اچھا کیوں؟ شکل دیکھی تم نے کبھی گڑیریاں نے چھپڑی ہیں فضول آدمی کفرور دک آمدہ لیا اور ہی صدا ہو گیا فضول آدمی اینے تھوڑی دیر بعد اوک لے جے چھلاتا مارنی جے کس کو مارنی میں نو وجنی کھالو دے تو شیر تو آپ نے سنے ہی ہوگا ہر روز دیل اداس ہوتا ہے اور شام گزر جاتی ہے فراز ایک روز شام گزر جائے گی اور ہم بھی گزر جائیں گے یہ دے نالدہ شیر جناسگاہ دے باہر لکھے ہم آئے لئے یہ احمد فراز کا شیر ہے میں سمجھتا ہوں ہزاروں شیر ہیں جو احمد فراز کے ساتھ منصوب ہیں میرا خیال یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اے جناہ اتھے فراز گورکن سینہ ہوتا شیر ہے میں نے بھی تن ہوئے کہ اکشیر یاد آگیا کیوں مجھے دیکھ کے کیوں یاد آگیا میں دیوان غالب لے کے بیٹھا ہوں اچھے سونتے لے وہ وہ بیسے ہی کہہ رہے ہیں اچھاڑتے تو سراؤ کو اسے دی اداکاری کر رہے ہیں سوننا ہے نا اچھاڑا ستیہ ہوگا اچھاڑتے سونلو میرا جی 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 ارشاد اچھا شاکر لوگ اصول دے ہائیں اچھا شاکر لوگ اصول دے ہائیں جی رہا دے لڑے سی اکو جان ڈے سو بسے یہ موج لگی ہوئے ہماری کہ ہم اسی بہانے شاکر شجابادی کو ریگلرلی سن رہے ہیں آپ کی چائے کا صدقہ مجھے بھی شیر آ گیا یار تم چپ ہو جاؤ میں نے شیر نہیں سننا ادھر چپ کریا سی میں ادھر تے فرہ فرڑ جی اچھا میں نے آگا یار چپ کرو وہ بات کر رہی ہیں اترا جدو آئے نا تے دس بلدی مر جائے گرو سارے خانو جی تُسی بھی اللہ دی قسم ہے ایتھے دفتر نہیں سی بلاؤں گا کوئی اندر اون چھایر تُسی دفتر بلاؤں دے سوکنا اترا اینے پوجی کے اتھے بھی ساملا بلانا سی میرا اپنا دفتر ہے وہاں پہ کیوں جی مجھے تو بتائیں سرا کہاں پہ وہاں پہ بادشای مسجد کے بالکل ساتھ آیا چھاڑکی آئے گا اور پورے ڈریس تے آپ ہمارے ریسٹورنٹ آئیے گا آپ بہت انجوئے کریں گے میں بھی آم آگا نہیں کادھلی میں ہی رو نہیں آگا ران صاحب آپ اپنے ریسٹورنٹ لے جائیے گا انہیں انہیں بھی ہے جگیر مرپلا ہو تو آٹا دے نہیں اچھا میں نے آپ سے ٹیپس لے نہیں ہے کس چیز سے متعلق ہیلتھ ٹیپس بزنس ٹیپس پروفیشن سے متعلق پروفیشن بتائے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میں ابھی اپنے پروڈکشن آنز بنایا ہے ہاں جی مجھے پتہ آپ نے پروڈکشن پروڈکشن اور آپ نے تین چار ڈرامیں تباہ کر کے پی ٹی وی کو دیئے ہوئے تو وہ بتائیں وہ چیئرمن باپس نہیں آیا وہ جو بزرگ سا تھا نہیں بخاری میں نے سنے ڈھیڑھ سو سال کا نکلے نہیں واقعے بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے وہ اوور ایج تھا نا عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد آپ بندہ نہیں امپلائی کر سکتے تو یہ اپائنٹمنٹ ہی غلط تھی میں نے سنے آپ بہت اچھی ڈریکشن کرتے ہیں یہ سارا کچھ بہت اچھا کرتے ہیں یہ ڈراما بہت اچھا پڑھو دینے ڈریکشن بہت اچھی کریں میوزک بہت اچھا دینے ایک کسی دا بیڑا بہت اچھا کرتے ہیں میں نے آپ سے ڈریکشن کے اسرار اور مو سیکھنے تو صرف ڈریکشن سے اسرار اور مو رو آپ سکھا دے گا اچھا ڈڑی کونسی پہنی بھی آپ نے اے کوریدہ صاحب لائے یہاں یہ پاگل ہے یار کوئی ایرسل بغیرہ نہیں کرنی آپ نے ہو رہی ہو رہی اسلام علیکم سیر کیسے ہیں آپ علیکم السلام اکتاہت کس بات کیا ہمارے لباس سے یار تو پیسے جوڑ کے چنگی جی پینٹ کیوں نہیں لے تھا چنگی جی ہو یا مندی پینٹ ضرور ہونے چاہیے ایک اچھا مجھے دے دے تھا خور یہ بھائی جن کاسٹ میں شامل ہے جی سر یہ فلم کا انٹیگریل پارٹ ہے سر یہ؟ یہ؟ مارتھا صاحب میں تمام ٹیم کا ادھر بیٹ کر رہا تھا جب یہاں گفتگو ہو رہی تو تم ادھر بیٹھ رہا تھے میں تو کل کا بیٹھا ہوں شیبانہ میری محبت ہے میں شیبانہ کے بینہ میں کلہ بیٹھ رہا تھے ڈر گیا تھا ٹھوٹنگ والے لیٹ تھے آپ نے اندھیرے میں شیشہ دیکھ لیا ہوگا میں روشنی چوے کے بھی ڈر جانا تھا میں نے اپنے آپ کو جب اور سے دیکھا بابا ابھی یہ ہی کیا سہی ریکٹر صاحب میرا ہیرو تو بتائیں کون ہے آپ کا ہیرو اور کون ہو سکتا ہے سہر یہ ہی ہیں یہ بڑھوڑ ایسے اچھا نام ہے ہیرو کا بڑھوڑ یہ بڑھوڑ کیا ہوتا ہے بڑھوڑ ہوتے ہیں بزرگ ہو جاتے ہیں جو یوں یوں کر کے چلتے ہیں وہ ہوتے ہیں بڑھوڑ بڑھوڑ یہ صرف بڑھوڑ نہیں ہے اس میں بڑی فساہت ہے یہ بڑھوڑ یہ جانگلی ہے بڑھوڑ فر میل بڑھوڑ بڑھوڑ فی میل بڑھوڑ سہر یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ونگو ہو گیا ہے ایکسکوز می جی بڑھوڑ کہ ایک درخواست ہے میری کہ اگر اینے ہیرو آنا ہے پھر میں نو بھی کنسیڈر کرو نہیں تو کرنا اس نے کیوں بھئی نہیں جی نہیں بلکل پیسہ ان کا لگ رہا جیدر مرضی آپ کام کرے بڑھوڑ کہ پھر تو میرے خیال سے آئی ایم ڈی بیسٹ آپشن نہیں نانا صاحب میں مستحق ہوں ہیرو میں ہوں گا سہر لیس آ جاؤ ایک سین کریں ایلا میں نے نہیں اس کے ساتھ سین کرنا میں نے مرنا ہے ٹچ کر کے اس کو ٹچ تم نے کرنا ہے مرنا میں نے یہ پتہ کیا کمبینیشن ہوگا کیا سر؟ انٹری کوئل اور جینہ لولو برجیڈا کا واہ واہ اس پہ میں جینہ لولو برجیڈا ہوں یہ ہنچ پیک آف نوٹری ڈیم کا سین ہوگا میں نے پہلے ہی شخصی ہے سالہ جینہ لولو برجیڈا تھا بچائے گا جی میں نے کہا کرسی راگ دے میں پھاڑ کے کھڑا رہا ہوں اور تم خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے؟ ہاں جی خالو ہاں بیٹا تو اسی بڑا سٹیلیا دے بینڈ ماسٹر لگ رہے ہو ایسے لائنے ہونا میرے نا ارون پو آؤ کہ نہیں باری کیا ہے میرے باہ پہنا سین کر رہا ہونڈا ہے نہیں ملب ہے کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ سہار جی پہ چھوڑتے ہیں اب آپشن کے طور پہ میں بھی آ گیا ہوں ایکسکیوز می تو یہ ایسا ہی رو نا جی جس کو ڈانس اچھا آتا ہو یہ بجارہ کیا ڈانس کرے گا ملب ہے کہ اگر ڈانس سہار جی کی شرط ہے تو پھر مجھے قبول ہے موسیقی موسیقی تیری مرضی نہیں چلنی اے بیبیاں بیبی تو بڑھ کیوں نہیں کل دی ران صاحب پلیز بیٹھ جائے بیٹھ جائے دیکھ بیبی اے بیبی ران صاحب کیا ہوگی آپ کو میں کیا پبلک دمان ہے کوئی پبلک دمان نہیں ہے رانہ 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 اے چکٹولی بہت ہی ٹھیک ہے بہت بڑی میرے بڑی یار وہ دوسرا بندہ کدھر ہے کون سر کون تم نے کہا تھا دو بھائی ہیں بس وہ آرہے صرف شکرگندی کھا رہے ابھی آ یار لو انہیں شکرگندی آلے کو مار بھی کھا دی وہ کیوں انہیں ریڈی اُلٹاتی شکرگندی بھائی کیوں انہوں مزہ ہے شکرگندی کھا دیا مجھانے دا ٹوکرا کھتے پیا شکرگندی کھتے پیا سوا ہو دے سیرج پہگی بری طرح زخمی ہو گیا پھر مارا کیسے اس لے انہیں نہیں مار رہا پھر انہیں کھوتے نہیں مار رہا مختار چن آجا ہو مارا او تندہ پس اچھ مچی م masters ریج تNonا بیرگ شکر معلوم بری غیار تن دن نی 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 نن نی 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 آج وانہ کییا ہوئے پیران تھی مٹی نا چھدیا ہوئے پیران نی نو مولیہ long buy ٹھیک جراباں کے انہی لائیاں جرابیں کیوں پہنے ہی ہیں؟ آر ٹھنڈ بڑی ہے جناب درس یہ میرا خیال بیکگراؤنڈ بیس پہ ہوا ہے نہیں نہیں سر بہت آلا ایکٹر ہیں سر سین یہ ہے کہ یہ دونوں ملکے انہیں ماریں گے آئیے بھائی جان آجائیے پریز کہاں؟ آپ نے آنا ہے بھائی جان فائٹ ہے آپ کی جاہل جائے گئے نہیں پتہ نہیں کہتے ڈانک مارتے حقا دھر م AMA دکھا اٹھیں اٹھیں سحر کچھ کہہ رہی ہے Ừ میں بھی چاہتیا تو میں آؤ فائٹ سین دکھاؤ طب ہر آؤ فائٹ سین پکا رہی ہے میں کہنا میرے ماہ پکار ہے میں آجا ہوں یہ رانہ بھائی آپ کو چانس چاہیے تھا مجھے چاہیے لیکن ساکری اٹھائیں تمہیں چکٹ کھان سالو جائے اٹھائیں 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 آئے سارے میں زل некی ایک دیکھرو؟ اے بیٹا چھوڑھا آپنا برکوردار آنڈ۔ یہاں سوری کھارش کرو رکھوーン و tiger دون 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 بدل lasted 승ت پودیم کی صرف نہیں beat میرہا ریدم خراب ہو جاند دا دون 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 دین کیوں نے مارنا کیا بھیجو ایک من سال شعور آج کیونج ہے زنم زنم یہ دون میرے موسیشن ہے پیچھو دوستو یہ کو اپنی فیلم شروع کرتی یہ جو زندگی ہے یہ بھری کھیمتی چیز ہے ماں باپ کا عدب کرنا چاہیے پچھو سے پیار کرنا چاہیے ہاں جی اس دھومی کےڑے کتے کام چپائے ہو اس کو ہمتے رکھو پر خوردار ہاں جی جی ریسٹ کر لو پاک پیچھو اکی اسی لئمی فائٹ دی جانا ہے اور ڈریکٹلا انسان گلاج لالے ہیں انہوں ماریا چھڑ دیئے بیٹھا ہاں جی دنیا فانی ہے ہاں جی اور ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے ٹر جانا ہے اور میرا خیال ہے ہو دن آگیا ہے ہوں کیوں کیونکہ ساڑے تینہاں چو کوئی بھی ڈوڑر نہیں لاؤنا ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے یہ ویلکم بیک جی اوروبا خبر ہے کہ محبوب سے ملنے کے لیے اس کے گھر تک سرنگ خودنے والا آشک آخرکار پکڑا گیا سرنگ ہو دے اب بیدے بیٹھ سالے نکڑا یوں نہیں ایسے ایک دفعہ ہوا تھا برازیل میں یہ ڈکیت چور لفنگے لچے عجیب وہ غریب قسم کے کیریکٹر تھے پانچ ساتھ ان کے ساتھ بہت ستری جیل توڑی انہوں نے سرنگ کھو دی اور بڑے تمام سے لگے رہے اور بہت ساروں سے پیسے بھی پکڑ لی ہوں گے کہ تمہارے آکے ہم نے وہ کام کرنے ہیں یہ یہ جرائم کرنے ہیں وہ سرنگ نکلی دلدل میں وہ جیل سے نکل گیا دلدل میں پھس گیا اب باقی آبازن دے کے بچے ہیں پھر سری باقی عاشق تھا یا مزدور سی کوئی اس کی اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے تو سرنگ کھو دنے والا جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بہت آسان کر دیتا ہے بڑے آرام سے یوں یوں خود جاتی ہے لیکن سوچی کیا مین راستے سے کیوں نہیں جاتا یہ کہ وہ میریڈ عورت تھی تو وہاں تک رسائی چاہتا تھا وہ اس کی دوست تھی تو ایک دن اس کا شوہر بیفور ٹائم گھر سے واپس آگیا ایسا موجود تھے انہیں صرف اے ہی کہا کہ ساڑھا تو سرم انہوں اے دس میں تو کوش نہیں کہنے تھا دروازہ بعد تو اندرے آیا کہ میں اچھا شریف آدمی سے انہیں ویسے بھی کوش نہیں تھے نہیں نہیں لڑائی اس نے مارا اسے ٹھیک ٹاک کٹا ہے یہ بیچارہ رونے لگ گیا جنہیں سرنگ کھو دیسی تو اسے کہتا ہے کہ مجھے جگہ بتاؤ تو نہیں بتا رہا تھا پھر اس نے کہا کہ میں تو جان سے مار دوں گا اب تمہیں پھر اس نے اس کا بیڈ ہٹایا بیڈ کے نیچے سے سرنگ جا رہا ہے اور یہ واقعا کہاں کا ہے میکسکو شہر کون سا میکسکو سٹی ہوگا موسٹ پرابیبلی اور وہاں کے کافی شہر ہیں بڑے بڑے آکا پلکو آکا پلکو دو پلکو ساتھ تھوڑا سا سالنو ساتھ اس کے ساگو بھی ہو سکتا ہے تم ایسا کرو ساگو دھانا کھایا کرو پھر ویسے میکسکن کھانے بڑے مزقے ہوتے ہیں میکسکن تو بہت لا جواب ہوتے ہیں یہ جس بیچ کا میں نے ذکر کیا آکا پلکو یہ ہر اس شخص کا خواب ہے جسے پتا ہو کہ یہ کیا جگہ ہے اُتھے بندہ جا گیا میں نے نال دے رہا ہوں تھا آکا سیخ پلکو بہت خوبصورت بیچ ہے وہ سرنگ تھا کیوں نے اچھا جی انڈیا میں ایک شخص نے سرنگ کھو دی سبزی کی دکان سے اور سیدھی بینک میں وہ تو ٹینڈے دے کے ڈالنو چوک کے واپس آدھے انہوں نے ساکر بہت دی تو انہوں نے کچھ بچیا بھی ہے کہنا گو بھی ہے یہ قیدی کیسے جیل میں سرنگ بنا لیتے ہیں آپ اس کے لیے فلمیں دیکھیں جو سچے واقعات پر مبنی ہیں شاہ شیک ریڈپشن شاہ شیک ریڈپشن تو ہے لیکن ایک فلم جو سچا واقعہ تھا منون وحی کچھ ہوا جو فلم میں پیکچرائز کیا گیا وہ تھا اسکیپ فرم ایلکا ٹریس پیری بیوٹیفل فلم سرنگا نے متعلق ہو گئے گریٹ اسکیپ پھر انڈیانا جونز اس میں سرنگیں ہیں سب سے زیادہ لمبی سرنگ کہاں پہ ہے سوزلینڈ ماؤنٹ ایلپ کے نیچے یہ ستاون کلومیٹرز لمبی ہے جب پہاڑ کھوڑتے ہیں تو رستہ بنانے کے لیے کیونکہ عام طور پر ٹرینز گزرتی ہیں پاکستان میں ایک بہت خوبصورت ہے سیون سسٹرز کہلاتی ہیں کس ایریا میں اٹک میں کالا چٹا رینج ہے نا کالا چٹا رینج جہاں بہت خدائی ودائی ہوتی ہے وہاں پر یورینیم کے معاملات بھی ہیں دیگر معاملات بھی ہیں سنسٹیو ہیں بہت حساس علاقہ ہے تو وہاں پر ٹرین کے لیے سات سرنگیں تین کلومیٹرز کے اندر اندر چھوٹی چھوٹی سات سرنگیں کھو دی اور اتنے تھوڑے ریڈیس میں اتنی زیادہ سرنگیں کے ورلڈ ریکرڈ اور گینیز بک میں تذکرہ ہے ہمارے والڈ سٹی میں والڈ سٹی آثورٹی نے ایک لمبی چوڑی ڈسکوری کی ہے جن سرنگیں تریافت کی ہیں کہاں سے آتی ہیں کہاں جاتی ہیں کہتے ہیں بہت سری سرنگیں جو دلی جایا کر لیے دلی تک پادشاہ کا اسکیپ روٹ ہوتا تھا ویسے آئے ونڈر کے انڈر گراؤنڈ ان کو راستہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا لمبا راستہ ہے ڈلی کوئی جا رہے کسی اور شہر پہنچ ہے وہ جو بنوارے ہوتے ہیں وہ ٹنل کے اندر نہیں ہوتے وہ باہر ہوتے ہیں فراد نے بھی تو شیری کے لیے نہر نکالی تھی وہ عاشق کر لیتے ہوتے ہیں بھائی اس طرح ہیسی کر لیتے ہوتے ہیں یہ جو نہر ہے یہ بگ ڈیل ہی تھی اور یہ سب بکواستہ سب دیو مالائی ہیں سب کہانیاں ہیں جو پریکٹیکل ہیں وہ اور ہوتے ہیں وہ سرنگیں کھوتے ہیں اور بیڈروم سے نکلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سرنگ میں نے فرنگی آسفیہ میں کروا رکھا سرنگ تا مطلب دسو بھی انجھے کسی نو یاد ہے سرنگ ایک تنگ پیسج ہے گول جس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا جائے اور آئے وہ سرنگ ہے اب یہ سنسکرت کا لفظ ہے اگر دیکھا جائے تو انگریزی میں بھی یہ لفظ موجود ہے سرنج جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ سرنگ سے ہے آپ نے کبھی کچھ کیا میرے بھو بھو بھا کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بھو بھو بھا آویلیبل نہیں میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں رانگ کارڈ لائس سے اور یہ تو محبت کا ذکر کر رہے نا ایک ریل میں ہے ایک بندہ مان جی جس نے اپنے گاؤں والوں کی فلاہ بے بود کے لیے دس کلومیٹر تک کا وہ پہاڑ کار دیا تھا کہ آرام سے ہسپیٹل جا سکے ماؤنٹین مین اس کو کہتے ہیں اور اس نے بڑے سال لگائے بڑے سال لگائے جی اس کے اوپرے اور بڑی بات ہے اس کی بیوی اصل میں بیمار تھی اور رستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرگیت ہو گئی تھی یار چھڑو سرنگ نو سر سبزیاں بڑیاں چھیاں آگئی ہیں تازیاں سرنگ کے ساتھ اس کا کیا تعلق جیٹی تو فضول گل کیتی نا بندہ تیرے کارسرنگ کھوڑ کے تنو کوٹ کے واپس آئے اچھا میں آج جب آیا تھا گھڑی میں بیٹھے کیا کر رہے تھے نہیں ہوتا گلنہ کرتا ہوتا گھڑی میں ہونے اندر چلا ہوں اکتے آنا کھلو ہی ہیں اے میری گھڑی نو بہت گلنہ کر دینے اور میں بہت شرمندہ اور بیزار ہوں میں سوچا ہے انو بیج کے تو کچھ اور لے لہاں ایک گھڑی بیج کے نا اچھے یہ جوگر لے چیڑے کو پیسے کٹھنگے سیپا دیا اور میری گھڑی دینی ہے کالٹیاں نے جڑا خریدے گا سکھی روے گا پٹرول بڑا اچھا کر دی ہے اور انہی فضول آباز بھی نہیں ایٹر ہوں نے چھے لگا ہویا ہے ایچھے لگا ہویا ہے ہاں ہاں وہ تھے صرف نشان نہیں اور ویسے میں گھڑی بیج کے جیگوار لے سکنا ہاں لے سکتے ہیں جیگوار ایک واشنگ مشین ہے وہ لے سکتے ہیں بات سرنگ کی ہو رہی تھی پانشاہ کیوں ہی نہیں ہے سرنگاں بنوان دیتا یار انہیں خطرہ رہتا تھا ہر وقت جنگوں کا حملے کا دیکھئے جس مقام پر شہاب الدین غوری ٹھہرا ہوا تھا اگر اس ہی جگہ سحاوہ میں وہاں پہ سرنگ ہوتی تو بچنا جاتا ہے بیس بندوں نے یلغار کی جب خون مارا اس کو کاٹ کے رکھ دیا کتنا بڑا بادشاہ کس کو ہرا کے آ رہا تھا بیٹل آف تراؤڑی جیت کر آ رہا تھا بیٹل آف تراؤڑی جو ہندوستانی تاریخ کا ایک بڑا وارٹر شیڈ ہے میں سمجھتا ہوں ایک ترننگ پوائنٹ ہے ضرور زمانے میں اگر کسی کو کلاسٹروفوبیا ہو تو کلاسٹروفوبیا سے مرتے تھے لوگ وہ تو لوگانوں نہیں سے پتا ہوں کلاسٹروفوبیا ہے کلاسٹروفوبیا کیا ہوتا ہے ہائٹ سے ڈرنا وہ ورٹیگو ہوتا ہے ایکروفوبیا اس کے لئے ایکروفوبیا کیونکہ ورٹیگو جو ہے وہ کلاسٹروفوبیا تنگ جگہتے ہیں مجھے امچائی سے ڈر لگتا ہے میں ایک دفعہ اسلام آباد گیا تو وہ جو پہاڑیاں ہیں جو امام بری سرکار کی طرف جاتی ہیں تو سب لوگ چڑھے جا رہے تھے میں بھی ایسے سے چڑھے جا رہا تھا اور جب میں کافی انچا چڑھا تو میں نے مڑ کے دیکھا میں بہت انچا آگیا تھا پھر مجھ سے نہ اوپر جایا جا رہا تھا نہ نیچے یہ نے پھر اتھے کاہ کھانی شروع کی تھی ایڑ دو سو سال کھاندھا رہا ہے خوڑی نوڑی دھلے اتر در رہاں تو دی نظرات تم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پر یہ ویلکم بیک قبر ہے کہ گراجویشن ڈگری چبہ جانے والی بلی سوشل میڈیا پر وائرل کتنی بھوک لگی ہوگی بیچاری کو ساتھ بلی کو ایسٹن کرنی جا گیا اپنے مالک میں سنا دونیدہ پاڑا سنا اس نے ویسے ڈگری فائننس میں ہی لے رکھی تھی نوٹنگم سے تو وہ کھا گی یہ ملیشیا کا اس بیچارے کی صبح جوب انٹرویو تھا تو اس نے رات کو نکال کے ڈگری ٹیبل پر رکھ دی اور خود سو گیا بلی آئی ہے مزے سے وہ چبہ ڈالی اس نے کھا گی بلیاں پیپر کھاتی ہیں یہ بیماری ہوتی ہے کتوں بلیوں کو جانوروں کو جب لکڑی پتھر کاغذ کپڑا وہ کھا لیتی ہیں اس کو پائکہ بولتے ہیں پائکہ پائکہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے میں ایک ڈراما دیکھا تھا جس میں محبوب عالم کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز وہ کھایا کرتا تھا یہ ڈیزائر ہوتی ہے ان چیزوں کو کھانے کی جو ڈیبال نہیں ہوتی ہے جیسے رنگیلا پکڑ لیتا ہے باکہ ہی کوئی چیز وہ چبانے شروع کر دیتا ہے جیسے کچھ لوگ مٹی کھاتے ہیں کچھ لوگ چوک کھاتے ہیں سمنٹ کی دیوار مچے نکال نکال سمنٹ کھاتے ہیں سمنٹ کی دیوار اندروں مزبوط ہونا چاہ رہی آپ میں کچھ کھاتے تھے اسے لویا کھاندے ہو نہیں وہ جو سلگز ہیں جو ایر گن میں استعمال کرتے ہیں وہ موہ میں ڈال دیتے ہیں عام طور پر جیب میں نہیں ہوتی ہے فٹا موہ سے نکال کر لوڈ کرنی ہوتی گن وہ کھاتے کھاتے کئی دفعہ نگل بھی جاتے ہیں ایک شخص تھا جو کہ دن میں آدھی اینٹ کھاتا تھا اس کے سامنے سارا گوشت رکھتے ہیں کچھ بھی رکھتے ہیں وہ صرف اینٹ ہی کھاتا تھا جو Commercial کھانٹے کھاتے ہیں بائیں کھاتے ہیں اور بائیں دائجسٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کتنی سرجریز میں ہمیں نکالیں کتنی دفعہ سٹمک سالوں کے بنچز نکلتے ہیں لچہ بھی مزے کھاتا ہے پائے لچہ لاندھاناوں سے کھانٹی ہے �를 یہ بہترن اسی جو ہوتی تھی لچے بھی آ کے کھاندھانا رنگلہ للچائی نظر آنا کھانٹی نو بھی گھتا کیوں اس نے کھانٹی کھانی ہوتی تھی یعنی کینٹی یا کینٹی آلے نو کھانا سے یا رنگیلے کو تم نے کوئی کینبل پورٹریک کیا ہوا نہیں سر ویسے میں بچپن سے ہی نا یہ مجھے گھر میں سبزی بن رہی ہو دی تو میں کچھ ایسے پکڑ لیتا تھا وہ تو آپ نے بتایا نا سبزہ کھانا تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے خاص طور پر آپ کے لیے روہ سبزہ مجھے جب ڈاکٹر نے بتایا تو پھر میں ڈاکٹر نے جو دست ہے نا کہ مبارکو آپ گھدے ہیں آپ نے کبھی دھان ساکھ کھایا مکی دی روٹی موکی گئی یعنی کیوں نظر ہی نہیں آ دی یا بڑے دوکھیں یا ببو تجھے دیسے میں نے سابقی ہے مائیاں مر گیاں مکی دی روٹی موک گئی طول کی پاٹ گئی قادیاں پوسٹ پون ہو گئیاں واجے گواچ گئے واجے آلے رول گئے کل سلیم میں ملکے آیا واقعی اس کے اندر سلیم کی جلک نظر آئی ہے انہوں نے چاپی دی تھی کہ بیٹا یہ نہیں چھڑنا اگر ویسے سلیم خدا لخواستہ واپس آیا نے اس شو میں تو تمہارے لئی آئے کہ یہ میری غیر موجودگی میں پھر سے چودری بن گیا اللہ دی قسمیں ایک واجے آلے رہے میں انہوں نے محصر کی تا کہ میں نمی دکان بڑھائی ایک ویڈیو چھڑ دے سر مکیدہ آٹا اگر گننا آج بے بندے روں کیونکہ ماہیاں گوندیاں سی گرم پانی کر کے ہماری میٹ گوندی تھی دودھ میں چینے میں انڈے میں اور پھر ہم اس کے اوپر کریم ڈال کے کھاڑا ساڑے بڑھرگ داستے بھی افغانیاں نہیں آنا تو مکیدی روٹیتیں ساغ راکھے دینا تو نہ ساغ کھا کے کھنا بہنا اپنا پلیٹ واپس لے لو مائیاں مر گئی ہیں مجھے سارے بابے پاہلتے نہیں ساڑتے ہیں مائیاں ہی مارتے ہیں صاحب آپ کچھ بنا لیتی ہیں نہیں آتا کچھ نہیں آتا آلو گوشتا میں بنا نا کھا دینا آج پہلے کٹنا اس تو باز سارا ادھرک لسن وہ بھی میں ہی کٹنا ہے ظاہری گال تو اس ہی بنا ہونا مجھے تو آلو اڈے گوشتا مجھے یہ سب کچھ کروایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ سب کچھ کسی سے کروانا ہے تو جو ککنگ کی خوبصورتی ہے جو ککنگ میں مزہ آتا ہے سبزی کاٹنے کا سبز مرچ کاٹنے کا ٹماٹر کاٹنے کا یہ باز اوقات ہٹلوں میں بھئی کابل رشک ہاتھ ان کیا ہاتھ سافتا ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سیدھا اندر جا رہا ہوتے ہیں ساف تو آڈا ہٹل چلے گا آگے ہاتھا کہ خان جی کی چاہیتا بہت انہوں سے ملتے ہیں پریک میں آزب بھئی آپ کو اچھی ڈیچ گھر بناتے ہوں بھئی ہوشتا ہوتا آزب بھئی آپ نے گجریلا کبھی کھایا میرے دادی بناتی تھی گاجروں کا گجریلا گاجروں کا جی ہے ہم قدو کا بناتے ہیں گاجروں کا ہی گجریلا بنتا ہے گجریلا کس چیز سے نکلا ہے کھوئے تو جناب چنگا پلا ستا ہے تم نے جگایا انہیں میں باپ ہی چاہتا ہوں میں نے تو گھر میں ہی ہر چیز بننی ہوئی لسوڑے کا اچار اور یہ بھی پراتھے کے ساتھ آپ نے ساگ کی گندل کا اچار کھایا ہاں وہ بھی بہت چھانتا لیکن لسوڑا آخری اچار اس سے زیادہ لذت کسی اور اچار میں نہیں ہے اچار کی ہر چیز بڑی لذیذ ہوتی ایک لسوڑا دوسرا چکور چکور کا یا تیتر کا اچار یہ جو اچار گوشت آپ کھاتے ہیں نا یہ مرغ اچار اور یہ وہ چیزیں یہ بات کی چیزیں چکے چکار نہیں ملتا یہ بیسکلی چکور ہوتا تھا یہ بھی جو پہاڑی لاکھے کے لوگ پریزرو کرنے کا ایک سٹائل تھا چکور خالص پہاڑی پرندہ ہے تو شکار پہ جانا یا سفر پہ نکلنا تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے یہ جو اچار کا مسالہ ہے اس کے اندر گوشت ڈال دیا جاتا ہے کبھی آپ کر کے دیکھیں کہ اچار کے مسالے میں آپ ابلہ ہوا دیسی مرغ اس کا گوشت ڈال کے دیکھیں اسے ایک مہینہ پڑھا رہنے دیں تچ نہ کریں اسے اس کی فرمنٹیشن ہونے دیں اور جب تیار ہو جائے پراتھا اتنی سی بلائی ساتھ یہی دیسی مرغ کا اچار پکا نہ ہوں ہنڈی کی طرح اچار میں سے نکالا ہوا پراتھے کے اوپر رکھ کے مہمان کو سرب کریں ساتھے لئے اے ماں مو اسی اس دن وڑن نہیں دینا باہر وہ بڑھا تالا مینا رکھیا یار بیوہ نہیں جی تو تیار ہو جائے تے بان فائب تے فون کر دیں چھاڑے کارممان ڈکیتی لیا یہ مہینے بعد ڈکیتی نہیں ہوتا فنگس نہیں لگتی یہ میتھی دانا کلونجی رائی یہ پریزرویٹیوز ہیں بھائی یہ چیزیں لگا کر تو لوگ اپنے مردوں کو پریزرو کیا کرتے تھے اب فیرون کو یہ ساری چیزیں لگا کر اس کی ممی بنائی گی ہاں اس میں شہد بہت لگانا پڑتا ہے فیرون نے انہوں نے شہد دینہ لیا انہوں شوکر ہو گئی دیسی مرگ کو کیسے پکائیں دیسی مرگ کو آپ کوشش کریں کہ پریشر ککر کے بغیر پکائیں مزہ تب ہے اور اس میں پانی کی مقدار بھی جو ہے نا دیکھ دیکھ اس کو بھاپ میں پکنے دیں پانی کم سے کم پانی سوکھنے لگے تو پھر دھیان رکھیں پھر ڈال دیں باچو ککڑ ہنڈی کھڑ کھانتا رہے پانی پاؤ زبان خوشک ہو ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ